ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ ناتخواں سے زیادہ سنگر پیسے لے جاتے ہیں بڑے بڑے پیسے ملتے ہیں اور بیلے ملتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے کیا کبھی ناتخواں بھی احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں؟ الحمدللہ کبھی نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ زندگی میں پیسے کی کسرت کامیابی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں میرا اپنا ذہن ہے کہ زندگی میں اللہ رب العزت سے سہولت سے اتنا مانگو جتنا زندگی میں خرج کر سکو ایسی دولت کا کیا فائدہ کہ جو آپ کے پیچھے نا جانے کس طرح استعمال ہو رہی ہو پرائے پتر کھائیں جواب تو آپ کو دینا ہے تو اتنا کماؤ زندگی میں اور جب میں اپنی اولاد کو بھی یہی تعلیم کرتا ہوں میرے بیٹے نے ایک دن آگے جواب تو آپ نے دینا ہے یہ بات سمجھائیے گا مجھے اگر میں میری پیچھے پراؤپرٹی ایک عرب کی پیچھے چھوڑ کے مرتب کوئی بری بات نہیں ایک بات سنیے گا نہیں وہ نہیں ہے میرا اور کوئی اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو میں جواب دوں نہیں آپ پراؤپرٹی چھوڑ کے کس کے ہاتھ میں گئیں جس کے ہاتھ میں گئیں اس کی تربیت کر کے گئیں یہ آپ سے پوچھا جائے بات یہ ہے کہ آپ کسی بچے کے ہاتھ میں چاکو دے سکتے ہیں صحیح اسی طرح بغیر تربیت کے کسی اولاد کے ہاتھ میں پیسہ دے کر جانا بھی اپنی آغبت کو خراب کرنے کے مترازف ہے تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے ہم پانچ پانچ نسلوں کا کام کر رہے ہیں دنیا کے ہر معاملے سے رخصت ہو گئے ہیں میں نے ایک بیلنس زندگی گزاری اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی کا یہ رویہ بنائیے میں نے ہمیشہ جوب کی میں ٹیلی فون آپریٹر ریڈن بٹر آپ نے کسی اور کو رکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یاد رکھئے کہ مذہبی طبقے کو ہمیشہ اپنا روزگار الگ رکھنا چاہیے اپنے کام سے اس سے اس میں ایک خدوتمادی پیدا ہوتی ہے سب سے بڑا پرابلم ہی یہاں آتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں مذہب کے حوالے سے اور ہمارا روزگار بھی وہی ہو جاتا ہے تو وہیں سے پھر فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے اس میں ہماری انٹینشن بڑھتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنے لئے اللہ نے آپ کو صلاحیت دیا روزگار دیا آپ کنے کوئی کاروبار کر سکتے ہیں کاروبار کیجئے جو بھی ہے لیکن کچھ نہ کچھ کیجئے صرف اس پر نہ بیٹھ رہی ہے کہ کچھ ہوگا تو چلے گا کبھی ایسا ہوا ہے سبھی صاحب کہ آپ کو کسی نے بلائیا ہو کہ فالہ جگہ پر پروگرام ہے اور وہاں گئے ہو پروگرام ہی نہیں ہے ایسا کچھ ایسی کوئی فنی کوئی دلچس کوئی یونیک واقعی ہے ایسا تو نہیں ہوتا لیکن یہ کہ بہت اپتدا میں کہ وہ کچھ کم کر لیں کچھ نہ دیں کوئی خاموشی سے در ادھر ہو جائیں ہم بھی سبر شکر کر کے آ جاتے تھے کیونکہ ہم اس بات پر جو سمجھ لیجئے بچپن سے یقین ہے کہ جو آپ کو ملا ہے وہ آپ کا نصیب ہے جو ملنا ہے اس کو کوئی لے جا نہیں سکتا اور جو نہیں ملنا چاہے وہ کسی خرابی کی وجہ سے نہیں ملنا وہ آپ کے نصیب میں تھا نہیں تو اللہ کی ذات پر اتمنان رکھئے وہ آپ کو تنہ نہیں چھوڑے گا اگر کوئی کھا بھی گیا آپ کا تو وہ کہیں اور سے دے دے گا آپ کو یہ بہت سیدھا سیدھا سیمپل مسئلہ ہے